آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے کانگریز کی نیتہ پریانکہ گاندھی نے سیدھے سیدھے اکھلیش یادف پر نشانہ کیوں بولا اور کیا کیا باتیں کہیں اکھلیش یادف کو لے کر کے کافی گمبیر آروپ اکھلیش یادف پر لگے ہیں چونکہ مسلم ووٹ بینک کا سوال ہے دراصل عام طور پر یہ دھارنا ہے کہ مسلم ووٹ بینک سماجوادی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن پچھلے دنوں دوہزار انیس میں جب سی اے اے اور انار سی کا معاملہ آیا تو دیش بر میں مسلمانوں نے پرترشن کیے لیکن سماجوادی پارٹی کی طرف سے کافی خاموشی دیکھنے کو ملی ایسے میں پریانکہ گاندھی نے اسی کو نشانہ بنا لیا حالانکہ راہل گاندھی اور اکھلیش یادف دوہزار سترہ میں مل کر کے چناؤ لڑے تھے لیکن راجنیتی میں نہ تو کوئی پرمننٹ دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پرمننٹ دشمن ہوتا ہے ایسے میں مراد آباد میں ایک جن سوا کو سمبودیت کرتے ہوئے پریانکہ گاندھی نے سیدھے سیدھے اکھلیش یادف کو ہی نشانہ بنا لیا عام طور پر سوشل میڈیا پر سماجوادی پارٹی کے دوارہ ایک کیمپین چلائے جا رہا ہے آ رہے ہیں اکھلیش پریانکہ گاندھی نے سیدھے سیدھے سوال پہنچا کہ اگر آ رہے ہیں تو جب سی اے اور این آر سی کے پردرشن ہو رہے تھے اکھلیش تب کہاں تھے اور بھی بہت ساری گھٹناوں کا ذکر پریانکہ گاندھی نے کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پریانکہ گاندھی نے اکھلیش یادف کو کس طرح سے نشانہ بنایا آپ نے سماجوادی کا نعرہ دیکھا ہے نیا نعرہ سنا ہے آ رہے ہیں اکھلیش میں پوچھنا چاہتی ہوں سی اے اور این آر سی کے قانون بنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں بجنور گئی بجنور میں ایک انیس سال کا لڑکا آنس دودھ بیچتا تھا اس کی نرمم ہتیا کی گئی دوسرے گھر میں گئی ایک لڑکا سلیمان مسجد کے باہر کھڑا تھا پولیس نے گولی ماری اس کی ہتیا کر لی کوئی کارواہی نہیں ہوئی میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا خیلیش جی آئے امبہ میں نرسنگھار ہوا تیرہ دیباسیوں کی موت ہوئی ان کو پیٹا گیا لاتھیوں سے ان کو گولی ماری گئی کیا خیلیش جی آئے انہوں اور ہاتھ رس میں کیا ہوا میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں اور ہاتھ رس میں مہلاوں پر اتیار چار ہوا ان کو جڑایا گیا کیا خیلیش جی آئے کسانوں کے اندولن میں لکھیم پور کھیری میں نرسنگھار ہوا جیسے میں نے کہا آپ سب نے دیکھا وہ ویڈیو جیپ کے نیچے کسانوں کو کچھ لائک گیا کیا خیلیش جی آئے تو اب چناؤ کے سمیں کیوں آ رہے ہیں چناؤ کے سمیں ان کی پارٹی اور وہ اچانک جیوت کیوں ہو رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے کہا تھے جب کانگریس سڑک سڑکوں پر لڑ رہی تھی جب کانگریس کے اٹھارہ ہزار پانچ سو سے زیادہ کارکرتہ جیل میں بیٹھے تھے جو سیدھے سیدھے اکھلے شیاطہ پر نشانہ ساتھ رہی تھی کہ اگر آ رہے ہیں اکھلیش تو جب این آر سی اور سی اے کے پردرشن چل رہے تھے تب کہا تھے جب مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی تھی تب کہا تھے اب اچانک سے کہاں سے آ رہے ہیں اکھلیش ویسے سوال جائز بنتا ہے کہ این آر سی اور سی اے کے دوران کیا سماجوادی پارٹی کے رول پر سوال اٹھتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کا خیال کیا ہے کہ کیا واقعی میں سماجوادی پارٹی نے سی اے اور ان آر سی کے پردرشن کے دوران مسلم سمودائے کو اکیلے چھوڑ دیا تھا آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ